اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات یہ ایک واقعاتی موضوعاتی بیانیاں مضمون ہیں یہ مضمون کیسا ہے؟ واقعاتی موضوعاتی ایک موضوع دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ واقعہ جو ہو چکا تھا تحریر میں موضوع سے متعلق قیالات جذبات تصورات اور تمام واقعات کو مناسب زبانوں بیان کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے مضمون کو منتخی انداز میں بیان کیا جاتا ہے اور موضوع کو ہلکے پڑھ کے انداز میں پیش کیا جاتا ہے سیلاب کی طبع کاریاں اس کی شروعات کریں گے یعنی مضمون کی شروعات آپ کسی شیر سے کریں تو بہت بہتر ہوگا یہ بارش کی مضمت ہے میں اس کا پہلے جو اشار ہے اس میں لیا گیا ہے کیا کہوں آپ کی کیسی ہے برسات جوش بارہ سے بہ گئی ہے بات بوند تھمتی نہیں ہے اب کے سال چرخ گویا ہے آب درغربال اب یہاں پر یہ کچھ سیلاب کی طبع کاریوں سے متعلق تصاویر دیئے گئی ہے پہلی جو تصویر ہے یہ آسام کی ہے اس کے علاوہ یہ اترا کھن میں جو خطرناک توفان آیا تھا یہ دیکھئے مندر کے ادارنات کا مندر پوری طریقے سے ڈوب چکا ہے مٹی کے گارے کے دو منزلہ امارتیں پھر ڈوب چکی ہے پانی میں اور یہ ایک بنگال کے سیلاب کا منظر ہے سیلاب کی طبع کاریاں چلی شروعات کرتے ہیں بھارت کے شمال میں اترا کھن میں سیلاب کی طبع کاریوں نے گاؤں اور شہر برباد کر دیا ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے اس سیلاب نے تباہیوں کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے بچے عورتے جوان بڑے سب اس سیلاب سے متاثر ہوئے مگر تقریب میں بھی تعمیر کا پہلو نمائع ہوتا ہے لوگ مذہب ذات نسل اور رنگ دیکھے بغیر مدد کے لیے آگے آئے اکثر لوگ ندیوں کے کنارے گھر بنانا پسند کرتے ہیں لیکن جب ندی نالوں میں پانی کی حکمرانی ہوتی ہے تو یہ سیلاب کی صورتحال انسان اور تمام جانداروں کے لیے عذاب جان بن جاتی ہے ہرے بھرے سرسبز و شہاداب کھیت اور علاقے پانی میں ڈوب کر تہس نہس ہو جاتے ہیں فصلیں خراب ہو جاتی ہیں ایسے مناظر اکثر بہار آسام اور ہمارے پھڑوسی ملک بنگلہ دیش میں دیکھنے کو ملتے ہیں اس صورتحال کا منظر ہر جگہ دکھائی دیتا ہے چاہے شہر ہو یا گاؤں میدان ہو یا سڑکیں گھٹنوں تک ایسی ہی صورتحال نظر آ رہی تھی اترا کھن کے پتھورا گڑ اتر کاشی اور گنگوتری جمنوتری کے اوپری لاخوں میں موسمی بارش سے حالات بگڑنے لگے خصوصاً گنگوتری کے اوپری لاخوں کے تالابوں میں زبردست بارش کی وجہ سے پانی بڑی مقدار میں جمع ہو گیا تھا پانی کے دباؤ کی وجہ سے مٹی اور کھیچڑ گاد بڑے پیمانے پر جمع ہو گیا زیادہ بارش اور پانی کے دباؤ کی وجہ سے اوپری تالاب کے باندھ ٹوٹ گئے لاکھوں گیلن پانی مٹی اور کھیچڑ کے ساتھ بہہ کر نیچے آیا اور نشیبی علاقوں کے گاؤں اور شہر خصوصاً بدرینات کے دارنات کے علاقوں میں بیس سے تیس فٹ موچی لہرے آئی اور سب کچھ تباہ کرتی چلی گئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھیچڑ اور گاد کے نیچے دب کر مر گئے ہزاروں افراد پانی اور سیلاب کی تباہ کاریوں میں بہ کر لخمہ اجل میں سما جائے مکانات درخت چرند پرند انسان جانور مندر اور اسکول سب کے سب تباہی کا جو لوگ جو لوگ کسی طرح بچنے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے درختوں اور پہاڑوں میں پنہ لی مندر اور اسکول سب کے سب تباہی کا منظر پیش کر رہے تھے جو لوگ کسی طرح بچنے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے درختوں اور پہاڑوں میں پنہ لی ان لوگوں کے بچاؤں اور تحفظ خوراک کی فراہمی کے لیے بلا لحاظ مذہب و ملت ذات پات لوگ آگے آگئے بہت سے لوگ برباد ہو گئے اس علاقے کے سیلاب کی تباہ کاریوں سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے ریاستی حکومت مرکزی حکومت کی ٹیمیں بھیجی گئی انڈی آر ایف حکومت اور فوج کے ساتھ یہ ٹیمیں بھیجی گئی تھی کئی انسانیت نواز تنظیمیں مدد کے لیے آگے آئی ہیلیکاپٹروں کے ذریعے غزائی اشیاء اور متعلقہ مصنوعات کو نیچے پھینکا گیا نفسہ نفسی کا عالم تھا مارے گئے اور زخمی افراد کی امداد بھی توجہ طلب مسئلہ ہے لاشوں کے بروقت حکومت کے شعبی کی طرف سے بروقت آخری رسومات ادا نہ کر پانے کی وجہ سے تافن پھیلنے کا خطرہ لاکھ ہو گیا تھا اس سے طبعی شعبے پر اثر پڑتا ہے ملیریا ٹائ فائڈ اور تاؤن کی بیماریاں پھیل سکتی تھی سہلاپ کی تباہ کاریاں سے بچ جانے والے بیماریوں کے نرغے میں پھس سکتے تھے بڑی آن بان شان رکھنے والے لوگ بھی بے گھر ہو گئے کئی لوگ کروڑ پتی سے روڑ پتی ہو گئے ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت نے امداد کا اعلان کیا جو اونٹ کے موں میں زیرہ ثابت ہوئی کئی افراد نے نیکی کر دریا میں ڈال کے مصداق کام کیا حضرت انسان کو خدرت اپنی کرشمہ سازیوں اور تباہ کاریوں سے ہمیشہ آگاہ کرتی رہتی ہے اس مضمون کا اختتام کرتے ہیں جیسے دریاں اُبلتے دیکھے ہیں جیسے دریاں اُبلتے دیکھے ہیں یہاں سو پر نالے چلتے دیکھے ہیں عبر غحمت ہے کہ زحمت ہے عبر غحمت ہے کہ زحمت ہے ایک عالم غریخ رحمت ہے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاخت ہوگی خدا فیر